دوسناک واقع ہے بھا جی کیا ہوا کیا اس دن کیا بات ہوئی کب سے تنگ تھے کیسی پریشانیاں تھیں پانچ چیت مہینے ہو گئے تھے تو کام تھوڑا بہت کرتے تھے لے آتے تھے تو گزارہ ہو جاتا تھا کھانے کا کہا لیتے تھے ایک وقت میں دو بعد میں کچھ بھی نہیں تو اب نا تین چار دن سے تو بالکل ہی فاقہ تھا اس سے وجہ سے وہ کام بغیرہ ڈونڈتے تھے کہیں بھی نہیں مل رہا تھا تو اس وجہ سے نا بلکل ہی نا کام تھے کھانے میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی کسی چیز کا بھی آثرا نہیں تھا تیسی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ میں گلبت کی وجہ سے میں بری بیٹیوں کو نہ کسی کے آثرا پر چھوڑ کے جاؤں گا نہ میں خود بھی مار جاؤں گا اور سات بیٹیوں کو بھی لے کے مار جاؤں گا یہ پہلے بتایا تھا انہوں نے آپ کو کبھی نہیں ویسے کہ کہتے کام کے لیے میں کہتے ہیں میں کہتے ہیں جو کر لیں کچھ نہ کچھ کر لیں بچوں کی چلو روٹی کا تو سیسلا بن جائے گا وہ کہہ رہے کہ میں باس مار جاؤں گا تمہیں میں میکش ہو رہا ہوں گا اور میں خود بھی مار جاؤں گا اپنے بچوں بچوں کا نام لیتا تھا بیٹیوں کا نہیں لیا تھا اچھا یہ کب کی بات ہے جب بھی غصے میں ہوتے تھے میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے تو یہ تو نہیں آپ کوئی کام کر لیں تو پھر چپ کر جاتے تھے میں نے کہا شاید انسان غصے میں آکر کہہ ہی لیتا ہے پر یہ نہیں ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے یہ بات ساتھ کر دینی ہے کتنے عرصے سے حالات خراب تھے کس قسم کے مطلب کیا ہوا کیا تھا بروزگار تھے یا کوئی نقصان ہو گیا کچھ کاروبار میں کیا ہوا یہ سیل میں نہیں کرتے تھے تو اس بعد میں انہوں نے کہا میں نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی کام کرنے کب کی بات ہے کتنے عرصہ تلی یہی پانچ چھ مہینے اچھا صحیح یہ انہوں نے کام چھوڑ دے پر پارٹنرشپ کی کسی کے ساتھ وہاں سے ان کو انہوں نے فراد کر دیا سارا کچھ خود سمال لیا ان کو انہوں نے گھر میں بے دیا کیا کام تھا یہ ہم دردوالا کی لیے پارٹنر میں لیا تھا انہوں نے کام کر رہتے ہیں حکمت کے لیے حکمت کے لیے دوائیاں وغیرہ تھی یہ جامی شیری جو روح افضاء کا ہے تھا سیلزمن تھے اصل میں بہت 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 سیلزمن کافی دیر سے کام کرتے تھے بعد میں انہوں نے پارٹنرشپ کی وہاں سے انہوں نے فارا کر کے اس کو گھر بے دیا بائی وگرہ بھی رکھلی سارا کچھ ساکتاب کلیر کر کے گھر چھو بے دیا ٹھیک ہے یہ بڑے افسردہ ہو کے گھر آگے روتے ہوئے بعد میں کام وگرہ ڈونتے کہیں نہ ملا پیر پیسے بھی بانگتے رہے کسی نے نہیں دیئے دار بھی تو کسی کی دکان پہ یہ جا رہے تھے تو بس یہ روٹی وگرہ کا سلسلہ تھوڑا بہت چار رہا تھا مکان کا کرایا بیل وغیرہ یہ نہیں دیے جا رہے تھا انہا بچوں کی فیسے دی جا رہی تھی وہ کیسے چلتا تھا روٹی سا وہ جاتے تھے کسی کی دکان پر اچھا حلکا پھل کا جو دیتا ہے که ہزار پیارے لے آتے کبھی پانسو لے آتے کبھی آئیسے تو تھوڑا بہت بہت سوڑی کا سسلا چال جاتا تھا کب شادی ہوئی تھی آپی ہماری دو ہزار نو میں شادی دوزار نو میں آٹھ میں سوری اب بلکل ٹھیک تھے حالات ہاں جی بلکل ٹھیک تھے صحیح پھر بچے مطلب ہوئے اس کے بعد بھی کافی دیتا ہے کہ حالات ٹھیک رہے ہاں نارمل تو نرائی جو رہ تو میں ہوتا رہتے ہیں لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا صحیح ٹھیک تھا کمائی کرتے تھے بچوں کا سارا کچھ پورا کرتے تھے آلہ سے آلہ چیزیں لاکھے دے کھلاتے تھے بچوں کو سارا کچھ کرتے تھے بس یہ چھے مہا ہو گئے بس ہمارے حالات نہیں ٹھیک ہوئے زینی دباؤں میں تھے پریشان کیا کہ عادت ہی ایسی تھی شروع سے جذباتی طبیعت ہے ہاں جی جذباتی طبیعت تو ہے شروع سے لیکن آپ جذباتی نہیں تھے بس چپ کر جاتے تھے اتنا نہیں سی کرتے بس پر نا یہ بے روزگاری کی وجہ سے بہت ٹینشن میں تھے کیا ہوا اس دن جس دن یہ افسوسناک واقعہ ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا اس دن اس دن ہم صبح صبح اٹھے ہیں ہمارے بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ہم خود بھی بھوکے تھے دونوں تو بچوں بھی تو پچاس روپے تھے صرف تو پھر ہم نے بچوں کو یہ کہہ تھے کہ ہم مرود ہمیں لے دیں تو میں نے کہا نہیں مرود سے کیا بڑھنا آپ کا تو آپ نہ رون پچاس روپے ہیں تو میں داستر پہ اس کی جو سسٹر فوت ہو گیا اس کے پاس سے داستر پہ اس کی آنٹی نے دیئے تھے تو میں نے کہا جو ساٹھ ٹھوٹے کی تم نہ روٹیاں لے کے تو سم سارے کھا لوں تو سب نے ایک ایک روٹی کھائیں ہم دونوں نے نہیں کھائیں بس بچوں نہیں کھائیں پھر بعد میں میری بہن نے مجھے بیمار تھی تو اس نے مجھے بلایا میں ادھر آئی اس کے بعد میں مجھے چھوڑ کے گئے ہیں بائٹ پہ پھر میں گھر گئی ہوں بچے تھے اور میں تھی میرے دیور نے یہ والی میں نے اس سے بات کی کہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے مجھے پیسے دیں ہزار پہ میں نے آٹھا دو کے لئے مگوایا ہے آٹھا مگوایا ہے تو پھر ان کے پاپا آیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انا میں نے آجانا تمہاری نا امی کی طرف میں نے کہا میری امی تو ادھر بہن کے پاس ہے اس کی بہن بھی ہمارے گھر میں تھی نا تو وہ کہہ رہے چھوڑے میں نے اپنی بہن سے بات کرنی ہے تو چلو میں میرے ساتھ چلو میں نے کہا پہلے میں نہیں جا رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ جانا کے نہیں جانا ہے گا میں نے بات کرنی ہے اپنی بہن سے میں نے کہا چلو ٹھیک آؤ چلی پھر وہ مجھے بائٹ پہ بٹھا گیا ادھرنا کورنر پہ چھوڑ گئے تھے کس کس کو مجھے اور میرے بیٹا تصور بڑا اور چھوٹا راہت ہم تینوں پہ چھوڑ گئے ہم ایک کے گھر اچھا آپ کے دو بیٹے اور آپ کو آپ کی والدہ کی طرف چھوڑ گئے اچھا کیا کہ 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 میں ابھی گوست مارکی سے ہو کر آ رہا ہوں تو ادھر ہی تم بیٹھوں میں تو آپ نے کہا نہیں بچیاں گھر میں کے لیے وہ کیا کریں گے نہیں میرے زہن میں آئی نہیں آگے بھی میں چھوڑ کے آتی تھی ہم بچوں کو کہیں جاتے تو بچوں گھر میں چھوڑ کے آتے تھے کوئی معب بات نہیں میں پھر ادھر بیٹھ رہی میرے بابی تھی میں اس کے باہر بابی کے پاس بیٹھ رہی آدھا گھنٹا میں نے تینوں بچیں گھر میں گھر میں تینوں بچیں بڑی بیٹی بڑی بیٹی اور رمہ تھی اور یہ یہ شفین تھی اچھا یہ تینوں بیٹی تھی یہ خود بھی یہ مجھے چھوڑ گیا مجھے نہیں پتا کہاں گئے نہیں گئے ویسے سیدھا چلے گئے تھے کہ میں گوست مارکی سے ہو کر آ رہا ہوں پھر میں تم ہی لے کے جاؤں گا میں نے کہا اس کےrup میں انتظار کرتی نہیں گھنٹا ہوں گ был اور ادھا گھنٹا ہوں میں نے انتظار جان ماہ چلی ہوں میں گھر جاتی ہوں میں گھر گئی آدھ راستے جائیں مجھے پھر ملی ہے بائٹو پھن انہوں نے نہیں دیکھا میں نے اب ہاتھ سے اشارہ کیا انہوں نے بائک کھڑی کیا مجھے بٹھایا اور نہ بڑا یعنی کہ غصے میں تھے جیسے کسی سے لڑائی کر کے آئے ہونا ویسے تھے مجھے نا ان سے پھر سمیل لائی ہے گولیوں کی گندم میں رکھے ہیں ہم رکھتے تھے تو میں نے پرشاہ لیے میں نے کہا گندم کی گولیاں آپ نے کھائی ہے کہتا نہیں میں نے کہا سمیل لائی ہے آپ نے کھائی ہے کہتا نہیں یہ میں نے راستے میں ہی بات کر رہی اس کے بعد میں نے کہا بیٹیوں کو تو دنی دی وہ گیرہ ہے کہتا وہ گھر میں نے کہا کہتا نہیں ہے اس کو نہیں میں نے دی آپ کو پتہ لگ گیا بیٹھتی بائک پی مجھے ہی سمیل آئی مجھے پیر بعد میں بچوں کا پوچھا بیٹیوں کو میں نے کہا آپ نے بیٹیوں کو تو دنی کیا رہا نہیں آئے بائک اس نے بہت زیادہ جلائی ہے گھر میں آکر مجھے نیچے ہوتا رہا ہے میں از تینوں بیٹیاں خڑی تھی کٹھی اس سے پوچھا اس نے بھی شارہ کیا اس نے پوچھا اس نے بھی کیا کھائی میں نے کہا تمہیں بچوں کے میں نے کہا چلو آم میں تمہیں ہسپیٹر لے کے جاتی ہوں کیا تا نہیں لے کے جانا میں نے مرنے کے لیے کھائی ہے میں نے زندہ رہنے کے لیے نہیں کھائی ہم کوئی در مرنی دو میں پھر وہاں سے شعور کرتی میرا بیٹا تسور اور میں ادھر آئے ہیں میں نے آکے پھر اپنی دیور سے کہا پھر سارے یہ محلے والی ادھر سے کٹھے ہو کے پھر ادھر گئے ہیں بیٹیوں کو لے کی آئے پھر ان کے پاپا کو لے کی آئے ہیں پھر ہم ادھر گئے ہیں ا زی eigenlijk چیز ہو�로 حسپیٹل گئے ہیں کچھ ادھر تھے کچھ بڑے حسپیٹر میں تھے وہاں سہ改ی حسپیٹر میں تھے وہاں ساہ ہمی جناح میں بے دیا پھر سارے ہم جناح میں تھے وہاں بے شوہ کارے کے ہیں اور بڑی بیٹی کی تبیہت وہ زیادہ خراب تھی وہ نہیں اچھل اچھل کے پار رہی تو وہ نہیں بات سکی تو یہ تو بیٹی 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 کتنے سال کی تھی تیرہ سال کی تھی تیرہ سال کی تھی پڑھتی تھی ہاں جی سی آمد کلاس میں پڑھتی تھی سکول جا رہی تھی جاتی تھی فیس وگیرہ دے رہے تھے گورنمنٹ باتینوں کے بچیاں پڑھتی تھی اور وہ ایک ایڈمی میں جاتی تھی ہمارے فیسے برنی ہوئی تھی پورے سال کی فیسے تھی بیٹی پچیس سے زیادہ ہمارا برنا ہوتا ہوتا انہوں نے بھی ہمیں فون کیا تو میں نے کہا ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے جب بھی اس کے باب لگیں تو میں نے کہا ہم آپ کے پیسے رکھتے نہیں انشاءاللہ ضرور دیں گے انہوں نے مجھے فون کیا تھا بڑا ہی افسوس نا بچے آپ کے ساتھ تھے یہ بچیوں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی اسی وقت کے بچے دو تین دیں بعد ہوئی ہیں آپ در آج زیادہ تھونی سی صحیح ہوئی ہیں ہم اسپیٹر میں ہم ادھر لے کے جاتے رہے ہیں ان کے چاچوں نے لے کے جاتے ہیں کسے آپ کسور بار سمجھتے ہیں کیا یہ نقصان ہو گیا جو بچی چلی گئی آپ کی کس کو گئے ہیں وہ خود بھی اپنا نقصان کو اس نے کیا وہ خود بھی مرنا چاہتا تھا اور ساتھ کہتا ہمیں بیٹیوں کو بھی مار جائیں گی انہوں میں کسی کے سہاری نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اپنی بیٹیوں کو میں بساتھ ہی لے کے مروں گا پر اللہ نے نہیں اس کی ایسا کیا اس نے جو سوچا نہیں پورا کیا بیٹی پاس چلی گئی خود بھی وہ بچ گئے ہیں اللہ کو پتا کہ وہ کس لئے بچے ہیں کس لئے نہیں یہ تو ہم اب کس کو کہہ سکتے ہیں خودکوشی تو ویسے بھی خود کو بھی مارنا حرام ہے ہاں جی وہ سارا پتا تھا ان کو بھی سارا پتا تھا جانتے تھے سارا کچھ بھی بس پتہ نہیں کیا ان کی اککل پر پر پردہ پڑ گیا کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا کچھ ہم نہیں تھا کوئی کام نہیں ملتا تھا کسی سے کوئی پیسے نہیں ملتا تھا کچھ بھی نہیں وہ بھی بڑی کوشش کر رہے تھے پر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں وہ بہت حالات سے بہت مجبور ہو میں تو بڑے بڑے مشکل علات دیکھنے پڑتے آپ کے بھی بچے ہیں اتنا عرصہ شادی کو گزر گئے یہ ٹھیک ہے ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا تو نہیں چاہیے تھا بس پتہ نہیں کیوں ایسا انہوں نے کیا ہے بچوں سے پیار تو ایسا بہت کرتے تھے ہر طرح کی ان کی مو سے نکل ہوئی بات پوری کرتے تھے اب ان کو پتہ نہیں یہ کیا ان کا مسئلہ کیوں بن گیا کیا ان کو مجبوری پڑھ گئے کوئی بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے کسی سے ہلپ مانگنے کی کوشش کی پہلے کوئی اترابیہ سے حالات بتا رہی ہیں ہلپ مانگنے کی کوشش کی ہم نے ادھار لینے کی کوشش کی ہے لیکن ہمیں ادھار بھی کہیں سے نہیں ملا اب کیا چاہتے ہیں آپ ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے آپ کی بچی ایک طرح انہوں نے قتل ہی والد نے کر دی زہر دے کے مار دیا یہ دو بچی ہیں تو خوش قسمتی سے بچ گئی کیا ہونا چاہیے ہونا تو جو آپ کیا جو شاید بچاری تو اس کی زندگی اتنی لکھی ہوئی ہو باپ کے بہانہ بن گیا ہو ہم تو یہ چاہتے ہیں کیا کرنا ہم اس کے وہ خود بھی بیٹی کہہ کے گئی ہیں کہ میرے باپ کو چھوڑ دے میرے باپ کو کوئی سزانہ دے اس نے بیٹی نے بھی یہ کہا اپنی چاچو سے کہہ کے گئی جاؤ سمیدار تھی بچی زین آپ کا فاتھ بھی بٹاتی ہوگی گھر میں سارا کام کیا جیزین صبح اٹھی ہے میں نے کپڑے دھوئے ہیں اس نے میرے بیٹی نے سارا کام کیا باپ جو جو کام کہتا ہے سارا کرتی ہے آٹا اس نے گندہ روٹیاں اس نے بنا کے دیئے باپ کو وہ دکاری مجھ میں گھر میں ہی نہیں تھی میرے باپ میں اس نے سارا کرتی بھی تھی اس کے سکول والے آئے سارا کرتی ہے بیٹیاں تو بیٹوں سے بھی زیادہ باپ سے پیار کرتی ہیں باپ سے بھی باپ بھی اس کا اتنا پیار کرتا تھا بس یہ پتہ نہیں پردہ ڈالڈالڈالٹ کوئی پتہ نہیں چلا بیٹیوں سے بہت پیار کرتی راما راما تھی کیا بننے بڑے ہو کے تیچر تیچر بننے وچوں کا پڑھائیں گی جی پویم آتی کوئی سناو مہتے ہیں انگلیس میں سناواتی ہیں ٹویمکل ٹویمکل لیٹسٹار اور ہاں آپ کیا بڑے ہو ہاں دو آدہ بس ٹوید ماشاءاللہ چوٹی بنانک کے کیا نام ہے یشوین کون سی کلاس میں پڑھتی ہے نرسری نہ سریم مبارکی